اگر مداخلت کی بھی جاتی رہی ہے ریپورٹ نہیں کی گئی یہ یاد دہانی کرانے کی بات ہے کام میں مداخلت قابل قبول نہیں نعمر کرنے کی بات ہے یہاں جو دیگے کام میں بے گفتہ ہے جو میں بہت دیا ہے اگر میں بھی مزید دیا ہے یہ نفس ہے to bear in mind because interference is not acceptable but at the same time nothing has been reported to me during my watch. مقتر افغان بھی چھے رکنی بنچ کا حصہ ہوں گے نئے بنچ میں جسٹس یاہی آفریدی شامل نہیں ہوں گے جسٹس یاہی آفریدی نے اپنے تحریری نوٹ میں خود کو بنچ سے الگ کر لیا تھا سپریم کورٹ نے کراچی میں تمام امارتوں کے باہر سے رکاوٹیں ہٹانے کا حکم دے دیا ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے ریمارکس دیئے کہ گورنر ہاؤس اور وزیراعلا ہاؤس سمیت سب نے فٹ پاتھوں پر قبضہ کر رکھا ہے اتنا ڈر لگتا ہے تو ریموٹ ایڈیا میں جا کر بیٹھ جائیں تین دن کے اندر قبضے ختم کرائے جائیں متعلقہ ادارے اس کا خرش بھی مجاز افسر کی جیب سے لیں سیکیورٹی کے نام پر سڑکوں کو بند نہ کریں سپریم کورٹ کا بڑا حکم تمام سرکاری اور نجی مارتوں کے باہر سے رکاوٹیں ہٹانے کا حکم دے دیا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزیسا نے ریمارکس دیئے کہ گورنر ہاؤس اور وزیرالہ ہاؤس کے باہر سے تجاوزات ہٹائی جائیں اگر اتنا ڈر لگتا ہے تو ریموٹ ایڈیا میں جا کر بیٹھ جائیں سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں کیسی آر منصوبے کے متاثرین کی درخواست پر سمات میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ چھوٹے لوگوں کے گھر توڑ دیئے سرکاری اداروں کے سامنے سے بھی تجاوزات ہٹائیں حکم دیا کہ تین دن کے اندر وفاقی صوبائی مقامی حکومتیں اور ادارے اپنے قبضے ختم کریں تجاوزات مسمار کر دیں متعلقہ ادارے اس کا خرص بھی مجاز افسر کی جیب سے لیں چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل سے مخاطب ہو کر کہا دیکھتے نہیں گورنر ہاؤس وزیر آلہ ہاؤس اور دیگر اداروں نے فٹ پاتھوں پر قبضہ کیا ہوا ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل بولے سیکیورٹی ایشوز ہیں بم حملے ہوئے چیف جسٹس نے کہا عوام پر حملے ہوں اور آپ محفوظ رہیں کہیں اور چلے جائے جگہ خالی کریں سیکیورٹی کے نام پر سڑکیں بند نہ کریں چیف جسٹس نے کہا میرے آنے سے پہلے سپریم کورٹ کے باہر سڑک بند تھی میں نے کھول دی منع کر دیا کہ میرے لیے روٹ نہ لگائیں آئی جی کو کہا ہے اب اگر روٹ لگائیں گے تو توہین عدالت کا نوٹس ہوگا تھوڑی سی زندگی ہے وی آئی پی بنے پھرتے ہیں سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور کی زمین نلام کر کے متاثرین کو معافظہ دینے کا حکم دے دیا تجوری ہائٹس متاثرین کیس میں چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اس کا مالک کون ہے وکیل تجوری ہائٹس نے بتایا کہ گورنر سندھ کی اہلیہ کے نام پر پلوٹ تھا چیف جسٹس نے دریافت کیا نوٹس گورنر ہاؤس بھیجیں یا کہاں بھیجیں وکیل عابد زبینی نے کہا کہ مجھے کلائنٹ سے انسٹرکشن لینے دیں کچھ وقت دیا جائے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ توہین عدالت کا نوٹس بھیجیں نسلہ ٹاور کی زمین بیچیں الوٹیز کو معافظہ دا کریں تجوری ہائٹس کس کا ہے آئندہ سماعت پر نام بتائیں چیف جسٹس کے کراچی ریجسٹری میں سماعت کے دوران ریمارکس چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے عدالتی فیصلی کے مطابق تین ماہ میں نسلہ ٹاور کے مالک کو رہائشیوں کی رقم واپس کرنا تھی پلات نلام کر کے متاثرین کو رقم دیں وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا نسلہ ٹاور کے بلڈر کا انتقال ہو چکا اور تحال معافظہ نہیں ملا عدالت نے چوالیس متاثرین کو معافظہ ادائیگی کا حکم دیا تھا چیف جسٹس نے اس تفسار کیا تجوری ہائٹس کس کا ہے وکیل تجوری ہائٹس نے بتایا گورنر سن کی اہلیہ کے نام پر پلات تھا چیف جسٹس نے دریافت کیا کہ نوٹس گورنر ہاؤس بھیجیں کہاں بھیجیں مالک کو ہی متاثرین کا پیسہ دینا ہے کم از کم اخلاقی تقاضی تو ہے کہ آپ متاثرین کو پیسے دیں وکیل عابد زبیری نے کہا کہ مجھے کلائنٹ سے انسٹرکشن لینے دیں کچھ وقت دیا جائے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ آپ چاہتے ہیں توہین عدالت کا نوٹس بھیجیں وکیل نے بتایا کہ میں اس درخواست میں وکیل نہیں تھا مجھے ٹائم دیا جائے تجوری ہائٹس معافضہ ادائی کی کیس میں سپریم کورٹ کی نظر سانی کی درخواست پر نمبر درج کرنے کی ہدایت کر دی تجوری ہائٹس سے میرا یا میری فیملی کا کوئی تعلق نہیں گورنر سندھ کامران تردید کر دی کہا کہ جو لوگ شر پھیلانے والے ہیں وہ باز آ جائیں ورنہ قانونی راستہ اختیار کروں گا مجھے مجبور نہ کریں کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھوں میرے چاہنے والے جانتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ نہ تو تجوری ہائٹس میں میرا کوئی ذکر ہے نہ میرا نام ہے نہ وہ میری ہے نہ میری فیملی کا اس سے کوئی تعلق ہے نہ میری اہلیہ کی ہے تو میں بالکل سختی سے اس کی مضمت میرا ترجمان کر بھی چکا ہے اور میں نے بھی کر دی ہے جس آپ نے وہاں نام لیا ہے ان کو سبھی جانتے ہیں کہ وہ کس کے آدمی ہے اور یہ کام وہ کب کرتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے لیکن الحمدللہ میں تمام پاکستان کے اداروں کو اور تمام میڈیا کے ہاؤسز کو یہ کہتا ہوں کہ نہ تجوری ہائٹس میرا ہے نہ میری اہلیہ کا ہے جس پر انکوائری جو کر سکتا ہے شکریہ آج سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں چیف جسٹس کی سربراہی میں اہم کیسز کی سماعت ہوئی چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کن فیصلوں پر کیا فیصلہ سنایا اور کل کن کن افسران کو سپریم کورٹ نے طلب کیا ہے جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز وجہت علی عابدی سے آج دیکھیں کراچی ریجسٹری کے اندر آج بڑے اہم کیسز کی سماعت ہوئی ہے جس کے اندر سپریم کورٹ کے موزز جسٹس چیف جسٹس کی جانب سے کراچی کے اہم کیسز کو سنا گیا جس کے اندر کراچی کے اندر اہم کیس کراچی کے تجاوزات ہے جبکہ اس کے علاوہ نسلہ ٹاور تجوری ہائٹس کیسی آر اور اس کے علاوہ انکروشمنٹ کے اوپر بھی سپریم کورٹ کی جانب سے کیسز کی سماعت کی گئی تین ماہ کا وقت دیا ہے اور کل کی تاریخ دی گئی ہے کہ فوری طور پر کل بتایا جائے کہ تجوری ہائٹس کا مالک کون ہے اور تین ماہ کے اندر ان تمام متاثرین کو ان کی ادائی کی کی جائے اس کے علاوہ تیسرا بڑا کیس کراچی کا کیسی آر کا کیس تھا جس کے اندر سپریم کورٹ ریجسٹری کے اندر اہم سماعت ہوئی اور موزد ججز کی جانب سے یہ اکامات دی گئے کہ کراچی کیسی آر پوجیکٹ کے اندر جتنے بھی تجاوزات ہیں جن کو توڑا گیا ہے ان کے اوپر جو متاثرین ہیں ان کو ادائی کی کی جائے سرکاری املاک اور سرکاری امارت جیسے سی ایماؤز گورنر آوز یا رینجز ہیڈ کوارٹر کے بعد جو تجاوزات ہیں ان کو بھی روموف کیا جائے وارٹر بورڈ کی زمینوں پر قبضے اور اس کے علاوہ پارکوں کی زمینوں کے اوپر رفائی پلوٹوں کے اوپر جو چائنہ کٹنگ کی گئی ہے ان کے اوپر بھی سماعت کی جائے گی کل تمام معصرات کو کراچی میں تجاوزات نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے کہیں چلنے کی جگہ نہیں چھوڑی دکاندار سب ہی بیچ سڑک پر کاروبار کر رہے ہیں ہمارے نمائندے کفیل احمد اس وقت موجود ہے ہمارے ساتھ ان سے بات کر لیتے ہیں کفیل بتائی گا آپ اس وقت کس جگہ پر موجود ہیں تجاوزات کی کیا صورتحال ہے وہاں کراچی شہر کا ایک سب سے بڑا مسئلہ اس وقت تجاوزات ہیں تجاوزات شہر کے کسی کونے میں کسی سڑک پر کسی شہرہ پر آپ چلے جائیں تو یہ تجاوزات کی بھرمارے میں اس وقت صدر سے رپورٹ کر رہا ہوں حال دکھائیں میرا کیامرا اس وقت جو ہے وہ جائے گا اس وقت تمام صورتحال کے کاروبار جو ہے وہ آدھے آدھے روڑوں پر ہو رہا ہے چلنے کے جگہ نہیں یہ لوگ بیٹھے میں گھنٹوں اور کیسی طرح مارکیٹس کے اندر کیا بڑے پیمانے میں پر تھارے کیا ہوتیلز کیا سب جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ یہاں یہ صورتحال ہے اس میں شہری کتنا پریشان ہو رہا ہے میرے ساتھ ایک شہری ہے محمد عرشہ صاحب عرشہ صاحب یہ جو صورتحال ہے کتنا آپ دسٹرب ہیں انتجاوزات سے نظر میں تو ان کے حکامات کی کوئی اہمیت نہیں کیونکہ جہاں ہم کھڑے تھے آج وہیں کھڑے ہوئے ہماری مساجد کے راستوں میں جو فٹ پاتے ہیں ہمارے کاروباری مراکس پر جو فٹ پاتے ہیں وہ تک کی محفوظ نہیں ہے وہاں بھی انکروجمنٹ جو ہے اپنے فل شباب پر ہے کوئی کہنے سننے والا نہ یہاں ڈی ایم سی کام کرتی ہے نہ کیم سی نہ ٹریفیک اہل کار خدا کی قسم یہ مسجد ہے میرے براور میں دولت مسجد ہے یہاں سے آپ گزر نہیں سکتے نمازی گزرتے ہیں کپڑے پھڑی آتے ہیں ٹریفیک اہل کار والے کہتے ہیں چار لائنے لگا لو اس کے بعد کرسیاں لگا لو بھائی کرسیاں کیوں لگاؤ روڈ دو اوپر یہ عرشت صاحب میرے ساتھ موجود ہے جن کا گیانا یہ ہے کہ جاوزات کو جو ہے وہ فوکس کر کے میئر کراشی اور جو انتظامیہ ہیں اس کے خوابنے کے لیے خامات کی جائے تاکہ کراشی میں کم از کم چلنے کی جگہ جو ہے وہ باہل ہو جائے کفیل بہت شکریہ آپ کا تفسرات کے لیے آگے بڑھتے ہیں میر کراشی بیرسٹر مرتضی وحاب نے دعویٰ کیا ہے کہ گجر نالہ اور انگیو اور محمود آباد نالے پر قائم مستقل تجاوزات کو ختم کر کے جگہ کلیر کرا دی گئی ہے سپریم کورٹ کراشی ریجسٹری میں پیشی کے موقع پر کہا ساملہ ایس بی سی اے کا ہے پچھلے کوئی چھے مہینے میں میرے خیال میں ڈیر سو کے قریب غیر قانونی جو ہائیڈرنٹ سے اسو کراچی وٹر سیبرج کورپریشن کی انتظامیہ نے پولیس اور رینجس کی مدد سے ختم کیا منہدم کیا تو ہم تو کاروائی کر رہے ہیں اور وہ آنگوئنگ ایک پوسیس چلتا رہتا ہے وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی چونگ پولیس ٹریننگ کالج میں دبنگ انٹری پاسنگ آؤٹ پریڈ میں پولیس وردی پہن کر پہنچیں پریڈ کا معاینہ کیا آلہ کرکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس افسران میں انعماد بھی تقسیم کیے سوشل میڈیا پر سارفین نے ان کی تعریفوں کے پل باندھی پروکار شخصیت باوقار انداز وزیرالہ پنجاب مریم نواز پولیس آفیسر بن گئی مریم نواز نے آجزی انکساری کی مثال قائم کر دی چونگ پولیس ٹریننگ کالج میں پولیس وردی میں ملبوس ہو کر پہنچیں اور سب کے دل جیت لیے تقریب میں وزیرالہ کو روایتی پولیس کیان بیٹن پیش کی گئی لیڈی پولیس کانسٹیبل اور ٹرافک اسسٹنٹ کے چاہ کو چوبن دستوں نے سلامی پیش کی مریم نواز نے پریٹ کا معاینہ کیا آلہ کرکردگی کا مظاہرہ کرنے والی پولیس افسران میں انعماد بھی تقسیم کیے مظفرگڑ کی لیڈی کانسٹیبل طیبہ امین کو اعزازی تلوار سے نوازا وزیرالہ مریم نواز نے پاس آؤٹ ہونے والی لیڈی پولیس کے ساتھ مل کر نعرہ تقدیر اور پاکستان زندہ بات کے نعرے لگائے سوشل میڈیا پر سارفین نے مریم نواز کی تاریخوں کے پل باندھیے کسی نے انہیں اے ایس پی مریم نواز لکھا تو کسی نے لکھا ہاں جی ہے کسی کی چیف منسٹر اتنی پیاری یہاں تک پہنچنے کے لیے چیف منسٹر کی کرسی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیئے لیکن میرے لیے بھی یہ اتنا آسان کام نہیں تھا میں نواز شریف کی بیٹی تھی ٹو ٹائنز چیف منسٹر ٹری ٹائنز پرائم منسٹر لیکن میرے لیے یہ آسان کام نہیں تھا مجھے اپنے آپ کو پروو کرنا پڑا مجھے آگ کے دریا سے گزر کے یہاں پر پہنچنا پڑا میرے دل میں انتقام کا اور یہ جذبہ نہیں ہے چیف منسٹر کی کرسی پر بیٹھ کے جب مجھے کسی کے خلاف فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو وہ میں اپنے دل پہ پتھر رکھ کر کرتی ہوں میں فیصلے کرتی ہوں آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں امپلیمنٹیشن آپ کے پاس ہے تو آپ کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے لیکن اب آپ جس عودے پہ ہو اب آپ جس کام پہ ہو اس میں صرف اور صرف اور صرف انصاف سے کام لینا ہے اور آج مجھے بہت خوشی ہوئی سیشن کوٹ لاہور میں پنجاب پولیس کی وردی پہننے پر وزیراعلا پنجاب مریم نواز کے خلاف مقدمہ درش کرنے کی درخواست دار کی گئی ہے درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ قانون کے مطابق کوئی بھی شخص ریاستی داروں کی وردی نہیں پہن سکتا پولیس کو مریم نواز کے خلاف درخواست دی مگر کاروائی نہیں ہوئی عدالت پولیس کی وردی پہننے پر مریم نواز کے خلاف مقدمہ درش کرنے کا حکم دے وزیراعلا پنجاب ازمہ بغاری کہتی ہے کہ پوری دنیا میں سربراہان مملکت یونیفارم پہن کر اپنی فورسز کی عزت اور تقریم میں اضافہ کرتے ہیں مریم نواز پاکستان کی خواتین کے لیے فقر کا باعث ہے مریم نواز نے پولیس کا یونیفارم پہن کر پنجاب پولیس کی عزت اور وقار میں اضافہ کیا ہے مریم نواز کو پراپیگنڈا ٹرولز اور گالم گلوچ برگیٹ کی کردار کشی مہم سے فرق نہیں پڑتا وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نوجوان اس ملک کا مستقبل ہیں نوجوانوں میں صلاحیتوں کی کمی نہیں ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں نوجوان ملک میں قیمتی ذر مبادلہ کمانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں نوجوانوں پر سرمایہ کاری کریں گے آئی ٹی کے شعبے میں نوجوان صلاحیتوں کا لغہ منوا رہے ہیں مواقع سے فائدہ اٹھا کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے پاکستان is blessed with the huge youth resource by all almighty spanning from 15 years to 30 years into millions of boys and girls this is a challenge for us as well as a great opportunity let's decide today that this mashallah youthful population highly talented we will be able to convert them into a great asset of pakistan i thought that we'd have to pump in millions of dollars before these dollars could come in but this shows your talent and your innovative capacities which simply need to be in sea of change election میں الیکشن پی ٹی آئی جی چکی ہے پانچ تاریخ کو اس الائنس کا جلسہ ہوگا کراچی میں دس تاریخ کو ہوگا انشاءاللہ فیصل آباد میں کل انشاءاللہ جمعے کے دن پورے پاکستان کے جتنے بھی صوبائی حلقے ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے اپنے مظاہرے کرے گی فارم فارٹی سیون کی جو حکومت بنی ہے اس کے خلاف فیصل آباد کے جلسہ سے پہلے ہی کل رات تقریباً نو پارلیمنٹ ایرینز کے گھروں پر ریڈ ہوئے اور آج ابھی تک چھے پارلیمنٹ ایرینز کے گھروں کے اوپر ریڈ ہو چکے ہیں تو میں اس کو وزیر داخلہ کو اور پنجاب کے آئی جی کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں اب آپ کسی کی ماں بہن پر ہاتھ ڈالتے ہیں کسی کی چادر اور چار دیواری کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پھر اس ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے یہ آپ کی بدماشی یہ آپ کا سب کچھ ہم نے بہت برداشت کر لیا تو یہ جو جنگل کا قانون ہے یہ بات ذہن میں رکھیں یہ جنگل کا قانون صرف مظلوم کے اوپر ہی نہیں برست رہا ہے حکومت بنانے اور لانے والے دونوں فسے ہوئے ہیں ایک چلتی حکومت کو ختم کر کے ملک کو بہران میں دکیلنے والی جماعتیں عوام سے ماف کی مانگیں عمیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان کا مطالبہ کہا الیکشن میں گڑھ بڑھ کر کے مرضی کے لوگ مسلط کیے گئے فارم پینتالیس کی بنیاد پر نتائج تیار کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے ٹی وی حکومت کو ٹوپل کرنے ایک بہران سے پاکستان کو دوچار کرنے میں شریک کی انہیں قوم سے مافی مانگنی چاہیے الیکشن کی بنیاد پر نہیں آئے ہیں بلکہ فارم سیتالیس کی بنیاد پر ایک جالی قسم کی حکومت کی بنیاد پر مسلط ہوئے ہیں فارم پیتالیس موجود ہیں اور چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے لیکن فارم سیتالیس یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ہمیں عوام کی رائے قبول نہیں ہیں ہمیں تو اپنی مرضی کے لوگ مسلط کرنے ہیں اور وہ مسلط کر دیے گئے یہ سب کچھ جو یہاں پر تماشا ہو رہا ہے ظاہر یہ چلنے والی چیز تو نہیں ہے فارم پیتالیس کی بنیاد کے اوپر ہی تمام نتائج کو مرتب کیا جائے اور جنون جس کی کوئی بھی پارٹی ہو جو جیتا ہے اس کو جیتنے دیا جائے جو ہار گیا ہے اس کو ہارا ہوا ڈیکلر کیا جائے چرمین طریق انصاف نظریاتی اختر اقبال ڈار نے ایرانی صدر کے دور پاکستان کو خطے میں عمد اور معاشی خوشحالی کے لیے خوشائند قرار دے دیا ان کا کہنا تھا کہ ایرانی صدر کا دورہ اقوام عالم میں نہتے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف ایک موثر آواز ثابت ہوگا پاک ایران گیس پائپ لائن بجلی معاہدے اور سی پیک ہماری ریڈ لائن ہیں امریکی مفادات کے تحفظ کے بجائے ہمیں اپنے فیصلے خود کرنا ہوں گے ایران کے ساتھ معاہدوں سے ملک میں توانائی بہران کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو سکتا ہے پاکستان نے امریکہ کی انسانی حقوق سے متعلق ریپورٹ مسترد کر دی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ریپورٹ میں لکھے مندرجات حقائق کے منافع ہیں ریپورٹ میں غزہ اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو نظر انداز کیا گیا پاکستان میں انسان حقوق سے متعلق امریکی ریپورٹ سیاسی بنیاد پر بنائی گئی یہ ریپورٹس واضح طور پر دوہرے میار کو ظاہر کرتی ہیں دفتر خارجہ نے رد عمل میں بیان جاری کر دیا ترجمان کا کہنا ہے کہ ریپورٹ کے مندرجات غلط معلومات پر مبنی اور زمینی حقائق سے ہٹ کر ہیں غزہ اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو نظر انداز کیا گیا ترجمان نے سوال اٹھایا کہ انسان حقوق کی ریپورٹ میں غزہ کے ہزاروں شہدہ کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے دفتر خارجہ نے کہا کہ امریکی محکمہ خارجہ کو سچ بولنے کے لیے اخلاقی جورت کا مظاہرہ کرنا چاہیے ویلکم بیک اور ابھی آپ کو خبر دیں اسلحہ سمگلنگ کے معاملے پر آئی جی سندھ نے جی آئی ٹی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جی آئی ٹی کمیٹی ڈی آئی جی لڑکانہ ناصر آفتاب کی سربراہی میں تشکیل دی گئی ہے مزید جانتے ہیں بول کے نمائندہ محمد کاشان سے کاشان بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آہ جی بالکل دیں یہ جی آئی ٹی کمیٹی کے جو سربراہ ہیں وہ ڈی آئی جی ناصر آفتاب کی سربراہی میں تشکیل دی گئی ہے اسلحہ سربراہی میں تشکیل دیں بڑھائی گی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے مزفرگڑ میں اغوا برائے تاوان کی واردات کا ڈراؤپ سین خود ساختہ مغوی رانیپور سے برامت کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق لڑکا اپنے والدین کو خود فون کر کے لاکھوں روپے تاوان مانگتا رہا راو کامران رپورٹ کریں گے پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا والدین کو رازی کرنے کے لیے ڈراما رچایا مزفرگڑ میں اغوا برائے تاوان کی واردات کا ڈراؤپ سین ہو گیا روجوان نے اغوا کا ڈراما کیا والدین کو فون کر کے لاکھوں روپے تاوان مانگتا رہا پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کیا ٹیم تشکیل دی اور جدید ٹکنالوجی کی مدد سے چوبیس گھنٹوں میں کچھے کے علاقے رانیپور سے لڑکے کو برامت کر لیا پولیس نے نوجوان کو گرفتار کر کے کاروائی شروع کر دی ڈی پی او سید حسنین حیدر نے ایسچو زاہد لگاری اور پولیس ٹیم کے لیے نقد انام اور تاریفی اسنات کا اعلان کیا ہے کوٹری میں دن دہاڑے تین لڑکیوں کو اس لحے کے زور پر اغوا کر لیا گیا چودہ سالہ لڑکی کو سائٹ کے علاقے سے اغوا کیا گیا جبکہ خدا کی بستی سے دو بہنوں کو زبردستی اٹھا لیا گیا پولیس نے مقدمات درج کر کے تلاش شروع کر دی ہے کوٹری میں لا قانونیت کی انتہا لڑکیاں گھروں میں بھی محفوظ نہیں گھروں میں گھس کر لڑکیوں کو اغوا کرنے والا گروہ متحرک ہو گیا کوٹری کے علاقے خدا کی بستی میں مصلح افراد گھر میں گھس کر دو بہنوں کو زبردستی ساتھ لے گئے سولہ سالہ مغوی سیما اور چھبیس سالہ نسیما کے بھائی پیر بخش کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا کوٹری تھانے میں درج ایف آئی آر میں اسد علی ماجد علی طالب حسین اور ایک نامعلوم کو نامزد کیا گیا ہے ادھر سکندر عباد سے مصلح ملزمان نے چودہ سالہ مسیح لڑکی مونہ کو گھر سے اٹھا لیا اور زبردستی کار میں ڈال کر لے گئے لڑکی کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ کوٹری تھانے میں درج کر دیا گیا مقدمے میں آمر حسین، آدل حسین، غلام حسین، زبیر خان اور وسیم کو نامزد کیا گیا ہے پولیس نے ترقیقات شروع کر دی لیکن تحال کسی بھی ملزم کے گرفتاری عمل میں نہ آ سکی موٹروے پولیس اہلکار کو گاڑی کی ٹکر مار کر زخمی کرنے والی خاتون فرح کو عدالت میں پیش کر دیا گیا پولیس نے گرفتار ملزمہ کے پانچ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استدعہ کی تاہم عدالت نے استدعہ مسترد کر دی ملزمہ کو چودہ دن کے جوڈیشل ریمانٹ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا خاتون دو جنوری کو اہلکار کو ٹکر مار کر فرار ہوئی تھی تاہم ویڈیو وائرل ہونے پر اتھے گدشتہ روز حراست میں لیا گیا تھا پشاور میں دہشت گردوں کا ایک اور وار تھانہ ریگی پر فائرنگ کر دی پولیس کی جوابی کا روائی شرپسندوں کا حبلہ پسپا کر دیا ریگی پولیس نے بھرپور مقابلہ کیا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کراچی کے علاقے نوٹ نازمہ بعد میں فائرنگ سے کریانہ سٹور کا مالک جانبہک ہو گیا پولیس نے وارداد کو ذاتی رنجش کا شاخصانہ قرار دے دیا مقتول کے ورسہ پولیس کا یہ دعویٰ مسترد کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ وارداد ڈکیٹی مضاہمت پر ہوئی ہے تفصیلات جانتے ہیں خورم گلزار کی ریپورٹ میں نوٹ نازمہ بعد دیر کالونی پہاڑی علاقے میں سب سویلے فائرنگ سے کریانہ سٹور کے مالک کا قتل ساٹھ سالہ غلام محمد کو گردن پر گولی رگی جو پار ہو گئی اور وہ موقع پر ہی جانبہک ہو گیا پہلے گھرے لترانسہ پھر منشیات فروشوں کی فائرنگ کا بیان پولیس اپتدائی تفتیش تسلسپ کا شکار ہو گئی پولیس کا دعویٰ ہے کہ واردات میں غلام محمد سے کوئی لوٹ مار نہیں ہوئی شبہ ہے کہ واردات کسی رنجش کا شاخصہ نہ ہو سکتی ہے مقتول کے ورسہ کہتے ہیں واردات لوٹ مار کی مساہمت ہے مقتول کے پڑوسی بلال کا کہنا ہے کہ کھر میں سو رہا تھا گولی چلنے کی آواز پر باہر آیا تو غلام محمد شدید زخمی حالت میں پڑے تھے مقتول قلام محمد کا ابائی تعلق خبر بختون خواہ کے علاقے سوا بھی سے تھا جو کہ چار بچوں کا باپ اور کئی دہائیوں سے کراچی میں ہی رہائش پذیر تھا کراچی میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی جانب سے سٹریٹ کرائم کے شکار افراد میں موٹر سائیکل اور امدادی چیک تقسیم کیے گئے رپورٹ کر رہے ہیں محمد کاشان گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے وعدہ پورا کر دیا گورنر ہاؤس کراچی میں ڈاکوں کے ہاتھوں لٹنے والے شہریوں میں موٹر سائیکلیں اور چیک تقسیم کیے گئے لٹنے والوں کے نقصان کا ازالہ ہوا تو شہریوں نے گورنر سندھ کا شکریہ ادا کیا ساتھی حکومت اور پولیس کی شکایت بھی کی بولے صرف پرچا کٹتا ہے کارروائی نہیں ہوتی گورنر سندھ نے ڈاکوں کا نشانہ بننے والے شہریوں سے معذرت بھی کی بتایا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے یقین دلایا ہے کہ ایک سال میں سیف سٹی مکمل ہو جائے گا گورنر سندھ نے بتایا کہ ایرانی صدر نے انہیں تہران کے دورے کی دعوت دی تھی جسے انہوں نے قبول کر لیا خیبر پختونخواہ میں ہیلتھ ورکرز کے لیے دوہزار انیس میں شروع کیے جانے والا پروجیکٹ ڈیلیورنگ فیملی پلاننگ ان پاکستان پشاور میں اختتام پذیر ہو گیا اختتامی تقریب میں ملک بھر سے ٹریننگ حاصل کرنے والے ہیلتھ ورکرز نے شرکت کی صوبائی کواڈینیٹر ڈاکٹر اسد محمود خان کا کہنا تھا کہ منصوبے کے تحت ملک کے مختلف حصوں میں ہیلتھ ورکرز کو فیملی پلاننگ ماں اور بچے کی صحت پر کام کے حوالے سے ٹریننگ دی گئی چوتھے ٹی ٹونٹی میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو چار رنز سے شکست ہو گئی فقر زمان کے ایک سٹ رنز میزبان ٹیم کو فتح کی منزل پر نہیں پہنچا سکے ایک سو ناسی رنز کا حدف گرین چرٹس حاصل کرنے میں ناکام رہے پانچ میچز کی سیریز میں کیویز کو دو ایک کی برتری حاصل ہو گئی سیریز کا پہلا میچ بارش کی نظر ہو گیا ٹی ٹونٹی سیریز کا آخری میچ ہفتے کو کھیلا جائے گا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی ٹرافی پاکستان کے تین شہروں کا دورہ کرے گی ٹرافی کو قومی اسمبلی کے سامنے نمائش کے لیے رکھا گیا ہے لہور اور ریپٹ آباد کا بھی دورہ کرے گی ٹرافی ہفتے کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی لہور پہنچے گی پاکستان پانچ میچز کی ٹی ٹونٹی سیریز کا آخری میچ نیوزیلینڈ سے کھیلے گا میچ کے دوران ٹرافی کی قدافی سٹیڈیا میں نمائش کی جائے گی نیوز بلٹن سے فیلحال اتنا ہی بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزر کیجئے بول نیوز ڈاٹ کام سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں تو